اور اس وقت جو بڑی خبر آرہی ہے آئی ایس روی کی سوسائیڈ معاملے میں ریپورٹ ڈاکٹرز نے سوپ دی ہے انہوں نے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں لکھائے کہ یہ سوسائیڈ ہی ہے انہوں نے کاؤس جو لکھا ہے کارن لکھا ہے کہ لٹکنے کے کارن دم گھٹنے کے کارن آئی ایس روی کی موت ہوئی ہے ان کے شریر میں کوئی زہر نہیں پایا کیا ہے کوئی سٹرگل کرنے کے نشان نہیں ہے کسی طرح کی خرونچ نہیں ہے اور یہ بھی ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ پوسٹ موٹم تحصیل دار کی موجودگی میں کیا گیا تھا تو اس معاملے میں آج کرناٹک پیتان صحبہ میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا ویپاکش نے سمدھے پر سرکار کو گھرنے کی کوشش کی ویپاکش کے ہنگامے کی وجہ سے سطن کی کاروائی تو پیر تین وجہ تک ستا گد کر دی گئی آپ کا بتا دے کرناٹک کے مکہ منتری سندھی نمیہ نے کہا کہ یہ معاملہ سی بی آئی کو سوپنے لائک نہیں ہے جبکہ ویپاکش سی بی آئی کو کیس دینے کی مانگ کر رہا ہے دوسری راجڈی تک دل اس معاملے میں سیاست کر رہے ہیں کرناٹک پیتان صحبہ میں رات بھر ویپاکشی دلوں نے دھرنا دیا رات پر پیتان صحبہ میں رکھے صبح صبح باہر نکلے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے گبیر مسئلے پر ہستے ہستے صبح باہر نکلے سب کے چہروں پر ہسی تھی کوئی ایکسرسائز کر رہا تھا مسکرا رہا تھا حالکہ اندر وہ ویروت کر رہے تھے یعنی کی وہ دکھاوا تھا تصویریں دیکھ کر ویتھائکوں کی صاف نظر آ رہے کی ان کو کیا چنتا تھی صبح صبح ویروت ہی تلکے دیتا جب باہر نکلے صدن سے ایکسرسائز کرتے نظر آئے کوئی واکنگ کر رہا تھا کوئی جاغنگ کر رہا تھا کوئی ورجش کر رہا تھا یہ تیسری تصویر دیکھئے کل جب چرچہ ہو رہی تھی اتنے سنسٹی میٹر پر تواں سوتے رکھے بھی دھائک